نمسکار سواکت ہے آپ کا ٹارگٹ پر کیف آج کی سب سے بڑی خبر کیف کو بری طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کیا جانے والا ہے یہ ہم آپ کو خبر بتانے والے آج کی ہماری پہلی بڑی خبر یہ ہے راہول چینج آج کی دوسری بڑی خبر جو ہمارا کٹین ریسر جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے روس پر حملہ لیکن یہاں دیکھئے پوتن نے وارننگ دے دی ہے پوتن کی وارننگ روس پر حملہ یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تیسری بڑی خبر ہماری بیلا روس سے نیوکلئر اٹاک ٹھیک سنا آپ نے بیلا روس سے نیوکلئر اٹاک یہ آج کی بہت بڑی خبر سٹوری ہے پہلی بڑی خبر بریکنگ نیوز نمبر ون ٹارگٹ پر کیف شروعات یہاں سے یکرین بارٹا پر روس کی زبردست بمباری بریک کریے پانچ گھنٹے میں روس کے چالیس بڑے اٹاک دوسری بڑی خبر زیپوریجیا اور ڈونس میں اے ریڈ ایلٹ بریک کریے زیپوریجیا کے بیس علاقوں پر روس کے ننیان میں بڑے حملے تیسری بڑی خبر بریک کریے کوپیانگز اور خارکیب میں روس کی بیشن بمباری ایترو وسک اور مکولیو میں اے ریڈ ایلٹ چوتھی بڑی خبر نکوپول میں زبردست دھما کے ریپورٹ کیا گئے ہیں سومی میں روس کا بڑا حملہ پانچویں بڑی خبر دو ہزار چوبیس سے پہلے یکرین کو نہیں ملیں گے ایف سکسین یکرینی ڈیفنس مینسٹر اولیک سے ہی ریزنی کوپ نے کہا چھڑی بڑی خبر with the visuals گریس کی راجدانی ایتنز میں ہنسک پردرشن دکھائیے مائیگریشن پالیسی کے خلاف ویروت پردرشن یہ دیکھئے تصویر اب آپ فل فریم پہ شاٹ دکھائیے گریس کی راجدانی ایتنز میں مائیگریشن پالیسی کے خلاف زبردست پردرشن راؤنز کو شروع سے پلی آن کریے شروع سے اس کو پلی آن کریے یہ دیکھئے گریس کی راجدانی ایتنز میں جو ہنسک پردرشن ہو رہا ہے اس سب کے بیچ میں ساتھ بھی بڑی خبر سیدھے آئیے یوس کے اوہائیو میں بھی شرط توفان سے پھیلا کچھرا اورتے ہوئے کچھوں سے پٹا پورا آسمان فل فریم پہ شاٹ دکھائی ہے یہ دیکھئے اوہائیو میں توفان ایسا آیا کی گھر کے چھپر جو ہے وہ کھڑ گئے یہ دیکھئے اب آپ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آٹھ بھی بڑی خبر کینیڈا کے انٹاریو میں ونٹر بائن پر گری بجلی ویشوالز دیکھئے گا ذرا یہ دیکھئے اب آپ ایمبین سب کرے گا راہول بجلی گرنے سے تربائن میں لگی آگ یہ دیکھئے فل فریم میں شاٹ دکھائی ہے کینیڈا میں ونٹ مل جو ہے ونٹر بائن جسے ہم کہتے ہیں اس میں بجلی گری یہ دیکھئے شاٹ دیکھئے گا آپ یہ دیکھئے کس طریقے سے اس میں آگ لگی آپ دیکھئے گا بجلی گرتی ہے یہاں پر اور وہاں پر سب کچھ جل کے کھاک ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ آٹھوں بریکنگ نیوز یہاں پر دکھائیے راہول ہمارے جب تینوں مہمان آ جائے تو آپ مجھے کیوں کر دیجئے گا میں تینوں کو انٹرڈیوز کر دوں گا یوکرین بارڈر پر روس کی زبردست بمباری اس وقت کی بڑی خبر چالیس اٹیک کیے گئے ہیں پانچ گھنٹے کے اندر زیپوریجیا کے بیس علاقوں پر 99 روسی عملے زیپوریجیا میں ایر ایڈ ایلڈ ہو چکا ہے پھر بڑی خبر کوپیانگ سکارکی میں بیشل بمباری چل رہی ہے نکوپول میں زمردست دھماکے ہو رہے ہیں رشیا نے واپس اٹیک کر دیا ہے یوکریری ڈیفنس میریسٹر ہتاش ہیں ایف سکسٹین ان کو اگلے سال سے پہلے نہیں ملنے والے ہیں لیکن سویڈن گریپن کی ٹریننگ دینا شروع کر رہا ہے گریس کی راجدانی ایتنس میں پردرشن اور باقی جو خبریں ہیں وہ ویشل سیٹرک تھی لیکن سیدھے میں دکھاتا ہوں اس وقت خاص مہمان آپ کی سکرین پر نمبر ون آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دھیان سے دیکھیں جنرل آنج ماتھون میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں امبازہ آشوک سجنار آفٹر لانگ ٹائم جنرل آستانہ میرے ساتھ ہیں دونوں جنرلز کے بڑے سمارٹ ہیڈ گئر ہیں لیکن اس وقت کی بڑی خبار بیلگروفکا میں روس کا بڑا حملہ بریک کریے with the visuals راہول visuals دیکھے گا بڑے خطرناک visuals ہیں روسی حملے میں یکریری ٹائنک کے اوڑے پر کھچے یہ دیکھیں یہ دیر یو گو فل فریم پر شاٹ دکھائی ہے راہول زرا یہ ہیں یکریری ٹائنک شروع سے پلی آن کریے مجھے لگتا ہے ایڈیٹنگ میں پری رول گائب کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں روسی سینا کا ڈرون سے ٹائنک پر حملہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پرکھچے اڑ گئے اس ٹائنک کے یہ ہے مائن اٹیک اور یہاں پر یہ اتنی زبردست مائننگ ہے کہ کوئی بھی لیپرڈ آ جائے برام آ جائے کچھ بھی آ جائے کسی کا نہیں پتا کیا ہوگا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھا آئیے زیپوریجیا میں روسی مائنز کا جال ایک اور ویجول دکھا رہا ہوں میں لینڈ مائنز کو دوست کر رہے ہیں یکریری سیناک دیکھیں ویجول دکھائیے آٹلری کے ذریعے کیے جا رہے ہیں دھماک ہے یہ دیکھیں شاٹ دیکھیں آپ فل فریم پر شاٹ دکھائیے کیا شاٹ ہے یہ یہ ریل وار لائک سیچویشن ہے وار لائک نیول کی وار سیچویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے اس کو پلی آن کریے آٹلری سے مائنز کو ہٹانے کی کوشش امپروائزیشن کی انتہاں راہو یہ دونوں ویجول دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر میں اپنے درشوں کو دکھا رہا ہوں دونوں ویجول دکھائیے اور سیدھے میں چلوں گا انوچ ماظر سر کے پاس انوچ سر یہ آج کی بڑی خبر ہے ایک طرف ٹینک کو اڑایا جا رہا ہے اور دوسری طرف یقین مانیے سر مکھی کے لیے تلوار کا استعمال کر رہا ہے یوکرین مطلب یہ حیران کرنے ہو راہل اس کو فلپ آور کر دیجے لیفٹ کا رائٹ رائٹ کا لیفٹ کر دیجے اور پی آئی پی میں انوچ ماظر سر کو لیجے انوچ سر کیا کہیں گے آپ یہ جو ہو رہا ہے رشیا کے مائنز رشیا کی ڈیفنسیف سٹرائٹیجی سے بچنا بہت مشکل ہے یوکرین کے لیے جو بہت بڑے کاؤنٹر افنسیف کی ہم بات کرنے ہیں اس کاؤنٹر افنسیف کا کیا حرش بننے والا ہے وہ نظر آنا شکل ہوگا ہے جہاں تک رہا سوال یہ ایرے لیے مائنز کو فیپ کرنے کا تو اس پرکار کی ٹیکنیک ہر جگے موجود ہے ہماری سینہ کے پاس بھی اس پرکار کی ٹیکنیک موجود ہے ہم ایرے لیے آٹر پوری کا ویپٹ فائر کرتے ہیں وہ جا کے ایک جگہ تکیتا ہے انڈیوڑ سو میٹر کا یا دو سو میٹر کا فری مائن فری کارڈور تیار کرنے کا یہ ایک سٹنڈرڈ طریقہ ہے مائن فری کارڈور تیار کرنے کا تاکہ جو بھی آپ کے افنسیف پوچھ ہیں اس میں سے آسانی سے نکل سکیں اور اپنا آگے جا کے پاسک پڑا کر سکیں اب سوال یہ ہے کہ ایک بہت چونی چیز کے لیے بڑے طاقت کا استعمال کرنا یہ ایسا نہیں ہے اس کے بجائی ہے کہ اگر آپ افنسیف کرنا چاہتے ہیں آپ کو مائن فری فری مائن فری فری ایریا چاہیے گا اس کے لیے کہ بہت طریقہ مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کہاں سے آگے دا کر کے آپ محضہ کر سکیں یہ جو اوپر والا ویجول ہے اس ویجول میں صاف دکھ رہا ہے کس طریقے سے مائنس کی جپیٹ میں ٹائک آیا ہے یہ دیکھئے اور نیچے دیکھئے ان مائنس کو آٹلری سے اڑانے کی کوشش ہو رہی ہے وہی بات ہے نا کہ مکھی کو تلوار سے آپ مار رہے ہیں اس وقت بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں روسی حملے پر یوکرین کی ائر فورس کا بڑا دعویٰ بریک کریے روس کی چھے کنجل میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے روس کے چھے کنجل میزائل بھی تباہ یوکرین نے کہا ہے روس کے ڈون حملے کو بھی ناکام کیا گیا یہ بھی کہا گیا ہے کیو میں ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہے یہ بڑی خبر اس خبر پر آئیے اور میں اپنے درشوں کو دکھا رہا ہوں راہل اس کے بگل میں وہ والا ٹانک والا ویشول پلی آن کری ہے ٹانک والی بریکنگ اور ویشول جو ٹانک مائن سے اڑ رہا ہے کیونکہ دیکھئے یہاں پر چار کنجل میزائل انہوں نے مار گرائی ہیں چوبس گھنٹے میں چھے میزائلیں تباہ کر دی گئی ہیں یہ ان کا کہنا ہے کنجل کی بات ہو رہی ہے ہائپر سونک میزائل چینج کریے چوبس گھنٹے میں چھے کیلیور میزائلیں مار گرائی ہیں اب کون جا رہا ہے ان سے ثبوت مانگنے کیونکہ سب کچھ ہی نہیں کہا ہے میڈیا بھی ان کا ہے وہاں پر یہ شاٹس بھی اپنے دکھائیں گے سب کچھ یہی دکھائیں گے تو آپ کہاں سے پروف کریں گے روس کا ڈرون اٹیک بھی کیپ میں ناکام ہو گیا یہ بھی انفرمیشن آ رہی ہے نیکس دکھائیے روس کا اب یکرین کے چار شہروں پر فوکس بریک کریے دھردی بھار کھا بار اس وقت کی بڑی کھا بار روس کا یکرین کے چار شہروں پر فوکس بریک کریے یکرینی آمڈ فورسز کا روسی حملوں پر دعوی باکبک لیون عبدیوکا اور مارنگا پر روس کا فوکس چاروں شہر پر چوبیس گھنٹے میں چھتنیس بار حملے ایک بار پھر سے اس کو بریک کریے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں روس کا اب یکرین کے چار شہروں پر فوکس یکرینی آمڈ فورسز کا روسی حملوں پر دعوی راؤن میں چاہوں گا اس کو نارمل بریکنگ بھی دکھائیے اس سب کے پیچھ میں ایک اور بڑی خبر وہ بھی دردی بارے راہول دھیان دیجے گا یودھ پر یودھ پر روس کے راشمتی پوتن کا بڑا دعوی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر بہت جلد یکرین کو ہار ماننا پڑے گا پوتن نے کہا with the visuals پوتن کے visuals ہتھیاروں کی کبھی سے یکرین لڑ نہیں پائے گا پوتن نے کہا یکرین کے مقابلے روس کا نقصان بہت گم پوتن نے کہا کریملن میں حملہ روس کو گمبیر پلٹوار کے لیے اکساوا یہ پوتن نے کہا بڑی خبر سیدھا آئیے راہل تارگیٹ پرکیو اب یہ جو امرے پاس جانکاری آرہی ہے اس کو دکھانا بہت ضروری ہے پوتن کے جو سات دعوے ہیں وہ پلی آن کریے اسی کو رکھئے گا راہل جہاں پر یہ دیکھئے کیا کہا انہوں نے اب نمبر اون بہت جلد یکرین ہار مانے گا نمبر ٹو یکرین کے پاس ہتھیار نہیں بچیں گے نمبر تھری یکرین کے پانچ یکرین کے پانچ بیٹیوٹ کامپلیکس تباہ ہو گئے ہیں راہل میں چاہوں گا پیچھے سکائے لے آئیے یہاں پر یکرین کو ملنے پارے ایف سکسٹین ٹارگٹ ہوں گے یکرین کے چھے سو ٹانکس تباہ ہو چکے ہیں ایک کے بدلے یکرین کے دس سینک مارے جا رہے ہیں پولن پششمی یکرین پر کنٹرول چاہتا ہے راہل اس خبر کے ساتھ ابھی تک کہ جو ہمارے ایکشن ویجولز ہیں وہ دونوں ٹانک اور وہ ہمارے ویجولز کے ساتھ سیدھے چلیے اشوک سر کے پاس اشوک سر کیا ٹارگٹ ہے یہ کاؤنٹر آفنسیف میں قبضہ علاقوں پر جائیں گے اور وہ ان کے شہروں پر ماریں گے کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جو کاؤنٹر آفنسیف تو شروع ہو گیا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہی پتا چلتا ہے جو قریب سو سکوئر کلومیٹر کا ایریا باخموت میں انہوں نے لے لیا ہے یوکلین نے لے لیا ہے پرانتو وہاں پر ان کے ڈیفینسز جیسے آپ نے بلکل ٹھیک بتایا ہے وہاں پر مائننگ اتنی زبردست کی ہوئی ہے اور یہ میرے خیال سے ایکسپیکٹڈ تھا جو ان کے ڈیفینسز ان کو کافی سمیں ملا ہے روس کو ڈیفینسز کو اپنا بہت ہی قڑا کرنے کے لیے تو اسی لیے ایٹ اس گوئن ٹو بی ایٹ اس گوئن ٹو بی بیگ ہرکولین ٹاسک ایٹ اس گوئن ٹو بی ویری ڈیفیکلڈ ایف ناٹ ایمپوسیبل کیونکہ انہوں نے بلکل ہی اپنے ڈیفینسز بنائے ہوں گے پرانتو پھر بھی یوکرین نے یہ کیا ہے اور آگے پہنچے ہیں ہم نے دیکھا آپ کے پروگرام میں جو کچھ ویلیجز پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو ادھر سے یہ چل رہا ہے اور یہاں سے روس ان کے شہروں پر مار رہا ہے so i think it's going to be like this it'll continue for quite some time اور پھر آگے دیکھنا ہوگا جو کیا ہوتا ہے i think it's going to be more of a stalemate type جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر attack کریں گے اور روس ان کے شہروں پر جیسے آپ نے بتایا وہ باقموت پر پھر سے attack کرنا شروع کر دیا ہے روس نے which sounds very very surprising because باقموت is supposed to have been occupied by the russian forces تو اسی لئے وہاں سے کیوں attack کر رہے ہیں that has become that's also a big question mark that has happened سر آپ جو بتانے میں آپ کو اسی لحاظ سے دو بڑی خبر دکھا رہا ہوں سیدھے play on کریے راہل اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے میرے سامنے زیبوریجیا میں روس کا بڑا attack break کریے with the visual اور خیب میں یکرینی ٹانک پر حملہ یہ دیکھیں visual دیکھیں leopard two tank تباہ کرنے کا روسی دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے روسی حملے میں بریڈلی ویکل بھی تباہ ہو گیا یہ دیکھیں اب آپ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے زیبوریجیا میں یوکرینی فورسز کو بڑا نقصان break کریے with the visuals روسی حملے میں سولہ بریڈلی ویکل تباہ with the visuals یوکرین کے تین leopard ڈانک بھی نشتہ اور میں سیدھے چلوں گا جنرلل سانہ سر کے پاس سر یہ بڑا سوال ہے سر کیا یہ سمجھو میں کہ جو ویسٹر ویکلز ہیں ان کے پاس جو ویسٹر ویپنز ہیں ان کی ٹریننگ پریاب نہیں ہیں ان کے پاس بیسیکلی سٹنگ ڈکس جو ویسٹر ہتیار ان کو دیے گئے صرف ہتیار کے کلیکشن سے کومبیٹ پاور نہیں بڑھتی ہے اس کے لیے کئی سفیاری چیزوں کی اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی جیسا آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ابھی میں آپ کے مادیم سے موٹے طور پر یہ سمجھا دوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب یوکرین کا پلین تھا کاؤنٹر اوفینسیو میں کہ میں زپریزیا کی طرف جاؤں جو سدن کوریڈور ہے اس کو دو اسو میں ڈیوائیٹ دروں اور جو ویسٹر نیسہ ہے وہ ولنریبل ہو جائے لیکن یوکرین نے پایا کہ جو ڈیفنس لائن ہے روس کی وہ بہت سٹرونگ زپریزیا میں اب ان کو تھوڑی مصیبت ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی چار جگہ شروع کر دیا ہے انگیج کرنا یہ کوشش میں کہ شاید اس پوری جو ڈیفنس لائن ہے ایک ہزار کلومیٹر کی کہیں نہ کہیں تو روس کمجور ہوگا اور مجھے کچھ فائدہ ملے گا جہاں تک روس کا سوال ہے وہ پوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی فورس پریزرویشن کرنا ہے سینک نہیں گوانے ہیں سٹینڈ آف اٹیک کرنا ہے اور ڈیفنس لائن کو اچھے سے پکڑ کے رکھنا ہے اور روس کی جیادہ سے جیادہ کیجولٹیز کرنی ہیں یہ دونوں کی سٹرٹیجیز ہیں دونوں طرف سے اور اسی کے مددے نظر اگر آپ یہ پوری نیوز جو آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ کو اسی حساب سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی سر میں آپ کو روکوں گا آپ جو بتا رہے ہیں ٹارگیٹ پر کی وہ اب اگلی خبر جو ہے وہ اور زیادہ خطر نہ آگے دکھائیے راحل زرہ ہماری جو اگلی برینڈنگ ہے پوتن کو لے کر روس پر حملہ اور آگے دیکھئے پوتن کی وارننگ یہ بڑی خبر ہے اسی لحاظ سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے روشیمز نے کی لیپرڈ ٹانک کی گیرہ بندی اس وقت کی بڑی خبر ویجولز کے ساتھ لیپرڈ کے مومنٹ کو ٹریک کر کے کیا اٹیک یہ دیکھئے اب آپ یہ دیکھئے بڑا انٹرسنگ ہے میک شفٹ ویپن منایا ہے اور یہ دیکھئے کیسے اٹیک کیا گیا ہے یہ دیکھئے ویجولز کس طریقے سے بیسیکلی اس کا پہلے کا سیکھول یہ ہے ان لوگوں کو ایک کا ایک ٹانک دکھائی دیتا ہے یہ اپنی گاڑی سے باہر اترتے ہیں اور پھر ٹانک کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بریک کریے روش نے تیز کی ہتھیاروں کی ڈیلیوری بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر ویجولز کے ساتھ دکھائیے فل فریم پر شاٹ دکھائیے روسی فوج کے لیے نئے ٹانک کی کھیپ تیار ہو رہی ہے سرگئی شوئگو اس کو دیکھنے آئے ڈیفنس سسٹم بھی تیار کر رہا ہے روس یہ دیکھئے باک ٹو باک ویپن سسٹم کی تیاری یہ دیکھئے اب آپ کتنے سارے ٹرکس ہیں کتنے سارے ٹانکس ہیں اور سرگئی شوئگو راول سویشل کو شروع سے پلے کریے دکھائیے ذرا کس طریقے سے تیاری چل رہی ہے اور یہ رشیا رلنکلسلی تیاری کر رہا ہے یہ دیکھیں اسیمبلی لائنز پر سرگئی شوئگو کو دکھائے جا رہا ہے کہ ہم کتنے ٹانکس تیار کرنے میں کامیاب ہیں یہاں پر یوکرین علاق علاق ٹانکس مانگ رہا اور ان کا حال دیکھیں اس سب کے بیچ میں اب چلیے یوکرین کا ذکر ہوا ایک اور خبر یوکرین کو ملے گی لیپرڈ ٹانکس کی نئی کھیب بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر with the visuals سپین اور جرمنی دیں گے لیپرڈ ٹانکس with the visuals سپین کی رکشہ منتری مارگریٹا روملز کا اعلان یوکرین کو سپین سے ملیں گے چار لیپرڈ ٹانکس پولنڈ کے راستے یوکرین پہنچیں گے لیپرڈ ٹانکس سیدھا ہی اب میں یہ خبر بتاؤں گا اس کے بعد دونوں بریکنگ دونوں شوٹ لوں گا راحل اس خبر کو سکائے کے ساتھ لیجئے اور اس خبر کے بگل میں سرگئی شوئگو والی خبر چلائیے with breaking and shots contrast دیکھیں اب آپ پرانے ٹانکس سے یوکرین جیتے کا جنگ یہ سوال ہے very well done by my team بڑا اچھا سوال کھڑا کیا ہے یوکرین کو پشم سے refurbished ٹانکس مطلب پھر سے اس کو درست کر کے مرمت کر کے وہ ٹانکس دیے جائیں گے ابھی یہاں پر آپ بگل میں میرے یہاں پر ایک اور breaking دیکھنے والے پرانے ٹانکس کے پارٹ بدل کر دیے جا رہے ہیں جرمنی سے پرانے سو لیپرڈ ٹانکس یوکرین بھیجے جا رہے ہیں دیکھئے یہاں پر پر پرانا مال ہے اور وہاں پر سرگئی شوئگو یہ دیکھئے یہ جو ویشول آپ دیکھ رہے ہیں نئی تیاری کر رہے ہیں نئے ٹانکس تیار ہیں شاٹ کو پھر سے پرانے ٹانکس ورسز نئے ٹانکس ویل ٹرینڈ آرمی ورسز میک شیف گلی ڈنڈا آرمی بارہ دیشوں سے یوکرین کو پرانے لیپرڈ ٹانک مل رہے ہیں لیپرڈ ٹانک کے پارٹس اور گولہ بارود کی گمی ہیں اب دک لیپرڈ ٹانک کے اُدھ میں زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئے راہل دونوں بریکنگ لیجے دونوں شاٹ لیجے سیدھے چلیا انج ماتل سر کے پاس انج سر یہ خبر دونوں دکھانے کا پاپس یہی تاکہ اس کا سٹارک ڈیفرنس کانٹراس دکھایا جائے ان کے پاس نہ ٹانکس ہیں نہ ویل ٹرینڈ آرمی ہیں اور یہاں پر برنگ اٹھ آن ڈی آر گوئنگ ون آفٹر دی اینا در ون آفٹر دی اینا در نئی فیکٹریز چل رہی ہیں بلکل نشان بلکل یہ تو بات میں پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار کہتا چلا رہا ہوں کہ آپ جب دوسروں کے اوپر نربر ہیں اپنی ہر چیز کے لیے اور دوسری ٹیم جو ہے وہ اپنے خود کے بنائے ہوئے اتیاروں پر نربر ہے تو نشت روپ سے زمین آسمان کو اس میں انتر ہوگا اور جو اپنے اتنے بہترین طریقے سے دو فورگراپس کے بات نے ان سے دکھایا ہے وہ بلکل ساپ نظر آرہا ہے اپنا خود کا سازو سامان اپنے خود کے سینک ویل ٹرین ویل ریہرس اور سب جگہ انہوں نے کام کر کے اس کو فائر کر کے انہوں نے دیکھا ہوا ہے تو ان میں زمین آسمان کا انتر ہے یوکرین کا جو ہے آپ یہ بار بار اس بات کو صدق کر رہا ہے کہ لڑائی یوکرین اور روس کے پیچھ میں ہے ہی نہیں لڑائی جو ہے امریکہ اور رشا لڑتے چلے آرہے ہیں ابھی تک یوکرین جدو کا میران ہے اور اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور یہ زیلنسکی کے سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے لیکن سر آپ یہ بات مانیں گے کیا آپ یہ بات مانیں گے سر انوچ سر میں پہلی بار پوچھ رہا ہوں کہ امریکن ڈیفنس انڈرسٹریز کا اتنا زبردست آؤٹپوٹ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو رشا کر رہا ہے بلکل نہیں کر سکتے ایک تو وہ ویسے ہی نہیں کر سکتے دوسرا اس میں دو باہر سے دوسری جگہ آئے گا جو تھوڑی در پہل میں بتا رہا تھا اس میں اور وہ اپنا خکا سامان ہمارے ساتھ ہے اس پہ زمین آسمان کا انتر ہے اور یہ بلکل نہیں کر سکتا کبھی بھی یہ میچ تھا نہیں ہمیشہ سے رشا نے اپنا جو وہ ایم ہے اس کو ری ڈیفائن کر لیا ہے اور لیبریشن آف ڈانباس اور بلکٹ آپ جو بتا رہے لیکن اس سب کے بیچ میں بڑی خبر بیلگرود کی بیلڈنگ میں لگی بیشن آگ بریک کریے امارت کے ٹاپ فلور میں لگی آگ آپاد کال منترانے کی بیلڈنگ میں لگی آگ کی خبر یہ دیکھئے باولر روم سے اٹھی آگ کی لپٹیں آگ لگنے کی وجہ کا کھلاسہ نہیں یہ بیلگرود پہ لگاتار یوکرین حملے کر رہا ہے یہ بھی اسی کی جانکاری آ رہی ہے کہ یہ بھی شاید وہی حملے کا انجام ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر بیلگرود کے رہائشی علاقوں میں لگی آگ بریک کریے with the visuals یوکرینی فورسز پر حملے کرو with the visuals بیلگرود میں لگاتار ہو رہا ہے حملے یہ دیکھئے تصویر اب آپ بارڈر کے نزدیکی علاقوں پر الٹ جاری چاروں تصویریں دکھائیے ذرا ایک بار یہ دیکھئے چاروں تصویریں آسمان میں دھوئے کا گبار رہائشی علاقے میں ہر کم اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بیلگرود پہنچے چیچن کے لڑا کے بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یوکرینی بارڈر کے نزدیک آگات فورس اسمت اخمت فورس تینات کر دی گئی ہے ویشولز دکھائی ہے بیلگرود کی رکشہ کی ذمہ داری ساپی گئی ہے ان کو بیلگرود پہ لگاتار حملے کر رہا ہے یوکرینی لڑا کے بیلگرود میں پوتن کی سپیشل فورس کیوں ہیں یہاں پر یہ خبر میں آپ کو دکھانو راہل اور بیلگرود میں جو آگ لگی ہے اس کی دونوں بریکنگ ون آفٹر دی انہ در ویدہ شاٹس پلے آن کریے یہاں پر بیلگرود پر چیچن لیڈر رمضان قادیروف نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کی بیلگرود کی رکشہ کی ذمہ داری اب چیچن لڑاکوں کی ہے رمضان قادیروف نے اکمت لڑاکوں کو بیلگرود دھیج دیا ہے اب نوکھوٹیو کا کارزی کا بورڈر چیک پوائنٹ پر اکمت گروپ کی تیناتی کر دی گئی ہے کیوں کی یہ چل رہا ہے بیلگرود میں یہاں پر ان کی تیناتی اس لیے ہے کیوں کی یہ دیکھئے یہاں پر یہ چل رہا ہے اس لیے تیناتی ہو رہی ہے دو یکرینک سمر تک روسی گروپ بیلگرود پر حملہ کر رہے ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمار آ رہی ہے کرسے روس کے کرس علاقے میں یکرین کا اٹیک بریک کریے with the visuals راہول روسی بورڈر کے نزدیک علاقے میں یکرین کا اٹیک with the visuals hand grenade launcher سے یکرینی ڈکاروں پر حملہ کیا گیا اب یہ بڑی کمار ہے تینوں بریکنگ تینوں شوٹ لوں گا لیکن اس سے پہلے اپنے درشکوں کو ستپال چیز ذرا تیار ہو جائیے زوم ان کرنے کے لئے سیدھے آئیے یہاں پر میپ دکھائیے راہول ذرا اب میں آپ کو کچھ سمجھانے کوشش کر رہا ہوں روس کے اندر حملے شروع ہو چکے زوم ان زیادہ کرنا پڑے گا یہ دیکھئے اب یہ ہے یکرین کا علاقہ یہ میپ تھوڑا سا کٹ گیا ہے اس کے لئے میں معافی چاہوں گا اور اس میں ویمان اڑا دیئے گئے ہیں اس کے لئے بھی میں معافی چاہوں گا یہ دیکھئے اب آپ یہ دیکھئے یہ بریانسک ہے یہ کرسک ہے یہ بیلگرود ہے یہ ہے یکرین کا بارڈر یکرین کے بارڈر سے سٹے ہوئے رشیہ کے علاقے وہ موسکو اوپر جہاں جہاں آپ یہ والے سپوٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پر اٹیک چل رہے ہیں بریانسک میں ہوا ہے کرسک میں ہوا ہے بیلگرود میں ہوا ہے وورونیز میں ہوا ہے اور موسکو میں ہوا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر یکرین رشیہ کے اندر اٹیک کر رہا ہے یہ چنتا جنک خبر ہے بہت پریشان کرنے والی خبر ہے تینوں بریکنگ لیجے راہل تینوں شاٹ لیجے میں سیدھے چلوں گا اشوک سجنار سر کے پاس اشوک سر رشیہ کے اندر اٹیک مجھے نہیں یاد ہے کہ ورلڈ وار ٹو میں بھی شاید ایسا ہوا ہوگا کیونکہ رشیہ اس وقت یکرین ہی رشیہ تھا لیکن موسکو تک پہنچنا یہ پوتن کے لیے کتنا زیادہ راٹلنگ ہے وال چینج کر دیجئے جی بہت ہی زیادہ چنتا جنک وشے ہے اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں نشان میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو آپ نے ایک یہ بہت اچھا ایکسپریشن یوز کیا ابھی بہت ہی زیادہ رشیہ تو آپ کوپی ریٹ کریں گے اسے تو آپ کوپی ریٹ کریں گے شاید ہوں شاید ہوں تو یہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو بہت ہی چنتا کا بشہ ہے اور اسی لیے ایسے رشا کے میننگ ایسے سپر پار ایسے ہائپر پار اور اس کے ڈیفنسز کو بھید کر بیل گورو دا کریے آپ نے جیسے دکھایا ہے اس جسے نیکس ٹو دو بارڈر سومی خار کی کے پاس بلکل ہی وہاں پر پاس میں ہے پرنتو ورونیش وہاں پر میں بہت باری جا چکا ہوں کرسک میں میں بہت باری جا چکا ہوں دیز آر فار وی پلیسز اور موسکو تک پہنچنا ای ٹھنگ دس ایز ایسے سیریس سیکیورٹی لیپس اس فار ایز رشاہ اس کنسرن اور ان کے لیے بہت ہی چنتا کا بشہ ہے اسی لیے شروع سے یہ کہا جا رہا تھا نشان جو یہ یکرین کے حیثیت میں نہیں ہے جو یہاں سے اتنے بڑے بڑے ڈرونز وہاں پر لے کر جائے اتنے you know about a thousand kilometer کا distance وہ travel کر کے ڈرونز جائیں maybe this is the work of some dissidents protesters those who do not agree with پوتن's policy of waging this war and conflict اور وہ جو اندرونی ڈیسنٹ ہے جس کو ایک دم silence کر دیا گیا ہے روس میں شاید those are the people who are launching these offensive attack وغیرہ جو کر رہے ہیں کرسک میں ورونیش اور موسکو میں جو کر رہے ہیں پرنتو پھر بھی جو آپ نے پرشن پوچھا کہیں سے بھی یہ attack آ رہا ہو it is a matter of very serious concern as far as Russia is concerned you're absolutely right سر اور اس کا جواب پوتن دینے کے لئے تیار ہے پوتن کی زیلنسکی کو اب تک کی سب سے بڑی چہتاب نہیں بریک کریے دھردی بار خبر ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر روسی علاقوں میں حملوں کا انجام بھگتنا ہوگا بڑی خبر حملے نہیں رکے تو پورے یکرین میں سینیٹری کارڈن دینات ہوں گے یکرین کو سمجھ نہ ہوگا وہ کہاں جا رہے ہیں پوتن نے کہا میں ایک بار پھر سے ایک خبر دے رہا ہوں پھر سے بریک کریے راہول پوتن کی یکرین کو اب تک کی سب سے بڑی وارننگ زیلنسکی کو چہتاب نہیں دے دیے روسی علاقے پر حملے کا انجام بھگتنا ہوگا راہول فل بریکنگ حملے نہیں رکے تو پورے یکرین میں سینیٹری کارڈن پوتن کے شوٹس پلیز سینیٹری کارڈن بنا دیں گے یہ انہوں نے کہا ہے پوتن نے سیدھے طور پر کہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے کی گرافکس دکھائیے راہول اور اس خبر کے ساتھ بگل میں ذرا دکھائیے گا کیا ہوا ہے کیا ہے سینیٹری کارڈن یہ بریکنگ اور شوٹس اس کے بگل میں سیدھے آئیے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں پوتن کے بڑی قوم بڑی وارننگ ہے کیا ہے سینیٹری کارڈن کسی علاقے کا پوری طرح سے گھراف کرنا پوتن نے کہا ہے کہ ہم پورے علاقے کا گھراف کر دیں گے پھر کسی علاقے میں پوری طرح پابندی لگانا یہ ہے سینیٹری کارڈن کسی علاقے کو سیل بند کلے بندی کرنا لوگوں کے گھر سے وہاں نکلنے پر پاوندی لگانا سڑکوں پر وہاں کی آواج آہی پر پاوندی لگانا ماہ ہماری یعید کے حالات میں لاغو کیا جاتا ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خبر کے ساتھ سیدھے چلیے اشوک سر کے پاس بریکنگ اوپر آن رکھے گا نیچے اشوک سر کا شاٹ دکھائے اشوک سر یہ جو سینیٹری کارڈن یہ پہلی بار میں نے ورڈ پڑا سر پھر میں نے اس کو گوگل کیا کہ یہ ہوتا کیا ہے اور جب مجھے اس کا پرنام سمجھ میں آیا تو مجھے لگا پوتن نے ڈیریکٹلی ایک وارننگ دے دیئے کہ آپ کا ہم گھر سے باہر نکلنا بھی روک دیں گے اتنا بمبارڈمنٹ کریں گے ایم آئے رائٹ سر نہیں یہ وری رائٹ پرنتو دیکھئے ایک ہوتا ہے وارننگ دینا اور دوسرا ہے جو اس کے اوپر پوری کامیابی پرات کرنا تو ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر روس کی یہ منشاہ تھی راشپتی پوتن کی یہ منشاہ تھی جو ایک دم وہاں پر جیسے وہ شروعات میں آئے تھے چوبیس فروری کو ڈی نازیفیکیشن اور ڈی میلیٹرائزیشن ریجیم چینج وہاں پر کییو میں کرنے کا اس کو کرنے میں وہ ابھی تک سفل نہیں ہوئے ہیں پندرہ مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں تو دیکھئے وارننگ دینا تو ایک بات ہے and I think it's a very fair warning which has to be taken very seriously by Ukraine پرانتو کتنا اس کے اوپر لاغو کر پائیں گے اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے پندرہ مہینے سے اوپر کا جو تجربہ ہے اس میں تو ان کو یہ کرنے میں بہت دکت آئے گی بہت مشکل آئے گی حالانکہ شروع میں تو انہوں نے ان کو جو دیا ہے جھٹکا دیا ہے اس سے یوکرین کو بہت جھٹکا psychologically بہت جھٹکا لگے گا but I think it's going to be very difficult روس کے لیے اس کو پوری طریقے سے implement کرنا آپ بلکل ٹھیک کہہیں سر اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے روسی سائبر اٹیکر سے امریکہ کو بڑا خطرہ بائیڈن کے بائیڈ کو as a visual use کریے راہل امریکی راشمتی پرشاسن کا چنتہ میں ڈالنے والی خبر ملی ہے بائیڈن نے یہ کہا یعنی hack attack یہ بائیڈن کی بہت بڑی خبر راہل یہی سے بائیٹ پلے کر دیجے کی خبر رکل اگر ت guardian ڈالنے والسی ترجم کہ بات کی پیش دوسی اہاتر organisation اگری نس Burch اگری uhm اس سل 되지 روشی آٹیکر سائبر اٹیک کی تیاری میں ہے جو بائیڈن نے یہ کہا ہے یہ دیکھئے سائبر اٹیک مالوئر یہاں پر زوم ان کرنا پڑے گا رہا ہوا طریقہ خطرناک سافر جس سے کمپیوٹر کا ڈیٹا کو نقصان کمپیوٹر پر اٹاک اٹاکس میں کے کنٹرول میں سسٹم ڈیٹا چھوڑی یہ سب تیاری چل رہی ہے یعنی رشیہ کو لے کر امریکہ بہت پریشان ہے نیکس دیکھئے سائبر اٹاک فشنگ ای میل یا میسج جس میں اٹاچ لنک پر کلک کرتے ہی سنکٹ ہو جائے گا نیکس دکھائیے پھر رانسوم ویئر کمپیوٹر کی سبی فائلوں کو انکرپٹ کر اپنی ڈیمان دکھنا پیسے کی مانگ کرنا پھر یہ دیکھیں راول تھوڑا سا زوم آؤٹ کریے دوس ڈینائل آف سروس جو ہے مشین یا نیٹورک کو تھپ کر ایکسس پر روک لگا دینا دوس جسے کہتے ہیں یہ تیاری ہے ویری ویل میڈ گرافک سچن میرے سیوگی ہیں یہ سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبار گیارہ ہزار سینکوں کے ساتھ روس کی وارڈریل بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار رشن پیسیفک فلیٹ کی بڑی ایکسائز بریک کریے بڑی ویشولز جاپان ساگر اور اوکھوسک ساگر میڈریل رشیہ کی پیسیفک فلیٹ کی ایکسسائز چل رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبار میں آپ کو بتا رہا ہوں جاپان ساگر اور اوکھوس ساگر میں وارڈریل چل رہی ہے فل فریم پر شاٹ دکھائیے ذرا گیارہ ہزار سینکوں کے ساتھ رشیہ کی وارڈریل اس کا میسیج کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سب کے بیچ پہ ذرا برینڈنگ وال چینج کریے آج کی جو سب سے چنتا جنگ خبر ہے وہ ہے یہاں پر چینج کریے برینڈنگ بیلاروس سے نیوکلئر اٹاک ٹھیک سنا آپ نے اگلے پانچ منٹ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ نیوکلئر وارننگ کتنی خطرناک ہے لیکن پہلے وارڈ زون سے آئی حیران کرنے والی تصویر گھر کے اندر شپکہ رکھے جا رہے ہیں یوکرینی ٹانکز بریک کریے بھی تا فیشولز گھر کی دیوار توڑ کر باہر نکلا یوکرینی ٹانک یہ دیکھئے رہائشی علاقوں میں گھروں کو بنایا شیلٹر فل فریم پہ شوٹ دکھائی رہا ہوں یہ دیکھئے رشن ٹانک جو ہے ایک جگہ سے نکلا اور پورا گھر توڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا بلکہ یہ بڑا ڈسٹرکٹیو ٹانک ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے اگلی بریکنی میوز جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بریک کریے فرنٹ لائن پر روس کو بڑا جھٹکا بریک کریے روسی سینکوں کے بڑے حملے کو ناکام کیا گیا یوکرین نے کیا روسی سینکوں کو روکنے کا دعویٰ اس سب کے بیچ میں آج کی ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے اور جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پوتن کی وارننگ ہے بیرا روس سے نیوکلئر سنکٹ ہے اس کو رکھے گا پوتن کی نیوکلئر ہتیار استعمال کرنے کی دھمکی بریک کریے روس کے ہستیتو کے سوال پر نیوکلئر دھمکی بیلا روس میں نیوکلئر ویپن پر پوتن کا بڑا بیان پوتن کی دھمکی سے نیٹو پریشان راہول بریک اٹ وانس اگین اس وقت ہی بڑی خبر رہی ہے بڑی خبر دیکھئے پوتن کی نیوکلئر ہتیار استعمال کرنے کی دھمکی جانکاری روس کے ہستیتو کے سوال پر نیوکلئر دھمکی اور یہ بڑی خبر میں یہی سے اس کا فلور گرافکس لوں گا سیدھے پک کریے راہول پوتن کا پرمانو آلٹیمیٹم دھیان سے دیکھئے یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھے آئیے فلور پر راہول پوتن کا پرمانو آلٹیمیٹم یدھ میں پرمانو ہتیار کا استعمال ہو سکتا ہے یدھ میں پرمانو ہتیار کا استعمال ہو سکتا ہے روس کو خطرہ ہونے پر نیوکلئر ویپن انتم وکلپ ہے پہلی بار روس سے باہر پرمانو بم کی تیناتی بیلا روس میں پرمانو ہتیار کی کھیپ کی پشتی بیلا روس کے ذریعے نیٹو اور امریکہ کو کھلی چنوٹی بیلا روس کا دعویٰ ہیروشیمہ میں گرے بم سے تین گناہ زیادہ شکتی شالی بم ہے تینات سیدھے چلیے میرے ساتھ میرے ساتھ جنرل صاحب موجود ہیں جنرل اسطانہ سار میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے آپ اس پر یہ جو خبر ہے یہ کتنا بڑا تھرٹ ہے نیوکلئر ورننگ آل آؤٹ یہ کافی بڑا تھرٹ ہے اور یہ تھرٹ کئی کارانوں سے ہے آپ نے پہلے گرافٹس میں دکھایا تھا کہ روس کے اندر حملے ہو رہے ہیں حالانکہ یوکرین جمعواری نہیں لے رہا ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ حملے ہو رہے ہیں اور اس لئے روس یہ کہنا سمجھتا ہے کہ یہ دھمکی دینا ضروری ہے اس دھمکی نے ابھی تک کام کیا ہے ناٹو کے سینے کبھی تک لڑائی میں نہیں اترے اسی چکر میں دوسری بات یہ ہے کہ لوکیشن بیلاروس سیف ہے وہاں سے ڈیریکٹلی ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن جس کی کم مہار ہوتی ہے رینج کم ہوتی ہے وہ کیو تک پہنچ سکتے ہیں اسی مطابق پولینڈ تک پہنچ سکتے ہیں روس کو اکنے کالنگراد کی بھی سرکشہ دیکھنی ہے جس حساب سے ناٹو کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ان سب چیزوں کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بڑا سنکیتک جسے بولنا چاہیے فیصلہ ہے اور اس سنکیتک سر میں کچھ سوال دکھا رہا ہوں راہل اب وال پر سوال لے کر آئیے بلکہ یہ کی گرافکس پر سوال آئیے اور سوال کے ساتھ ذرا دھیان سے دیکھیں اسی کے ساتھ سوال لے کر آئیے پلے آن کرئے اب ذرا دھیان سے دیکھیں بیلاروس سے نیوکلئر اٹیک تھوڑا سا ٹیکس کٹ رہا ہے یہاں پر میں معافی جاؤں گا راہل اس خبر کی بریکنگ اور شاٹ بھی بگل میں دکھائی ہے پوتن نے بیلاروس میں کیوں لگائے نیوکلئر ہتیار کیا یہ سوال آپ کے مند میں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے بیلاروس کے بعد پوتن اور کہاں لگائیں گے نیوکلئر ہتیار بیلاروس کے نیوکلئر ہتیار کیا پولنڈ کے لیے ہیں کیا بیلاروس کے نیوکلئر ہتیار صرف ڈڑانے کے لیے ہیں راہل شاٹ کی جگہ سیدھے آئیے انوٹ مہدر سار کے پاس انوٹ سار کوئی ریاکشن آپ کا نیوکلئر ہتیار لگانے کے میرے ساتھ سے میرے ساتھ دو تین ایپورٹنٹ ریزنز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کچھ کہا یوکرین کے اوپر نورٹ سے پریشر ڈالنا اور پولنڈ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ان کو آگاہ کر دینا یہ ایک بڑا سٹیپ ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ روسی ایٹمی تیناتی پر بولا امریکہ اس وقت کی بڑی کمر بیک رہے ہیں بیلا روسی ایٹمی حملے کی آشنکہ نہیں لیجے روس کی ایٹمی تیناتی سے خطرہ نہیں بلنکن نے کہا یہ من کو دلاسہ دے رہے ہیں all is well all is well all is well بگل میں ویجول دکھائیے پلیز بلنکن کے ویجول آنٹونی بلنکن نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا don't worry all is well سب ٹھیک ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر پوتن کی چیتابنی سے یوکرین سیما بڑی خبر بیلا روس میں پرمانو ہتیاروں کی تیناتی کمبھیر with the visuals بیلا روس میں پرمانو ہتیار بڑا خطرہ یوکرین کے راجدود وادم پیتیوسکا کا بیان سیدھے آئیے مقصد کیا ہے بیلا روس میں نیوکلیر تیناتی کا مقصد سیدھے آئیے play کریے راہل اور اس خبر کی بگل میں breaking جرات چلاتے رہیے گا بیلا روس کی نیٹو سے سرکشہ number one یوکرین پر double nuclear pressure number three پولنگ کے امریکی سینی بیس پر target آسان number four لیتوانیا میں نیٹو سینہ پر لگام number five لاتویا سے انٹی روس ایکشن پر لگام number six نیٹو سے گھرے روس کے کیلنگراد کو مضبوط back up number seven بیلگرود نیوکلیر پوزیشن پر یوکرینی خطرے کے بعد بیلا روس میں تیناتی سب سے سرکشت میرے سیوگی پرشوتم جی نے یہ ڈیٹیلنگ مجھے دی اس وقت کی بڑی خبر بیلا روس بارڈر کے نزدیک پولنگ کا ایکشن بریک کریے ویشولز دکھائیے گا پولنگ نے بیلا روس بارڈر پر دیوار کھڑی کی یہ ہے وہ دیوار پولنگ نے دو سو چھے کلومیٹر لمبی دیوار بنائی موشن سنسر اور تھرمل ویشن سے دیوار سرکشت اس سب کے بیچ میں سیدھ آئی ہے اب آپ کو آج کی بڑی خبر بتانا جا رہا ہوں آج رات آٹھ بجے میرا آپ کا اس چینل پر اپوائنمنٹ فکس ہے انگری پوتن کا نیوکلئر فلور چارٹ لوڈ لک سٹارٹ کیمرے پر پہلی بار پوتن کا نیوکلئر بلوپرنٹ پہلی بار ورلڈ ایکسکلوزیف سات بچ کے پچپن منٹ پا